کنگ بابر آزم ایک طرف اپنے نام ریکارڈ پر ریکارڈ کیا جا رہے ہیں اور آپ کو بتاتا چلے کہ اس وقت پی ایس ایل ایٹ میں جناب انہوں نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا اور اس وقت پی ایس ایل کے سب سے زیادہ رنز سکور بن چکے ہیں اس وقت بابر آزم اور آپ کو بتاتا چلے کہ ایک طرف وہ ریکارڈ اپنے نام کر رہے ہیں تو دوسرے طرف کرکٹ کے بڑے پڑے جو برج ہیں وہ بابر آزم کی اس وقت تعریف کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو مشورے دے رہے ہیں تو اس دفعہ جو مشورہ دینے کے لیے آئے ہیں شوئے بختر انہوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے بابر آزم کو ایک بہترین سجیشن دیا اور کہا ہے کہ اگر بابر آزم اپنے سٹرائک ریٹ کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں اور کرکٹ کی گیم کے مطابق کھیلتا ہے تو دیفینیٹلی ہی ویل بی آ ویری ویری لیجنڈ سوپر سٹار اور سوپر سٹار تو وہ پہلے ہی ہیں لیکن شوئے بختر نے کہا کہ اگر بابر آزم اپنے سٹرائک ریٹ کو تھوڑا سا انکریز کرتے ہیں یعنی کہ پاور ہیٹنگ کی طرف تھوڑا سا زیادہ جاتے ہیں بول کم کھیلتے ہیں رن زیادہ بناتے ہیں تو دیفینیٹلی بابر آزم کی سکلز اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور اور بڑے کھلانیوں میں ان کا نام گنا جائے گا کیونکہ بابر آزم کے سٹرائک ریٹ کو لے کر ہمیشہ سے کافی زیادہ باتیں ہوتی رہی ہیں چاہے وہ پاکسنگ کی ٹیم کی طرف سے بیٹنگ کر رہے ہو T20 میں یا پھر PSL کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہو تو ان کا سٹرائک ریٹ جو ہے 130-140 سے اوپر جاتا نہیں ہے اس وجہ سے شوئے بختر نے اس دفعہ بیان دیا ہے کہ بابر آزم کو اپنے سٹرائک ریٹ پر ورک کرنا چاہیے اگر ان کا سٹرائک ریٹ امپروو ہو جاتا ہے پاور ہٹنگ زیادہ وہ کر لیتا ہے تو دیفینیٹلی وہ بہت ہی اور زیادہ لجنڈ سپر سٹار بن جائیں گے کیونکہ اس وقت گیم جو ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو چکی ہے T20 کرکٹ is on the top now اور جس طرح سے T20 کرکٹ نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے تو 180-200 اب ہر ٹیم بنا رہی ہے تو اس ریکارڈ کو پانے کے لیے اس رنس کو بنانے کے لیے اوپنر کو بہت زیادہ تیز کھیلنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے بابر آزم کیونکہ پاکستان کی طرف سے وہ نمائندگی کرتے ہیں ایز اوپنر آتے ہیں تو ان کو اپنا سٹرائک ریٹ جو ہے وہ بڑھانا ہوگا اور اگر بابر آزم یہ امپرووزمنٹ کر لیتے ہیں تو دیفینیٹلی شوئے بختر کی زبانی جس طرح شوئے بختر نے کہا ہے تو دیفینیٹلی ان کے لیے بہت زیادہ فائدے ہونے ملا ہے تو دوستو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال سے بابر آزم کو سٹرائک ریٹ اپنا بہتر کرنا چاہیے یا پھر جو جس طرح سے وہ اپنی نیچرل گیم کھیلتے ہیں اسی طرح کھیلنا چاہیے تو دوستو جلدی سے ایک دفعہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا تاکہ آنے والی اسی طرح کی ایوری اپڈیٹ آپ سب لوگوں تک یوں ہی پہنچتے رہے ہیں